السلام علیکم سٹورنٹس السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت شارٹ سٹوری پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے اڈارک براؤنڈ ڈاغ جو کہ سٹیفن کرین نے نائنٹین زیرو تھری میں پبلش کروائی تھی اور جو بنیادی طور پر ڈارک براؤنڈ ڈاغ ہے یہ سٹوری ایک کتے کے اوپر بیس کرتی ہے جس کے اوپر ایک فیملی بہت زیادہ ظلم کرتی ہے بہت ہی برا اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور اس سٹوری کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جو اس کتے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوتا ہے اور وہ اس کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اسے بچا نہیں پاتا گھر والوں سے سپیشلی فادر سے اور وائف بھی اس کو کتے کے ساتھ برا سلوک کرنے میں پورا ساتھ دے رہی ہوتی ہے تو یہ سٹوری ہے بیسکلی چھوٹی سی اور بلکل سی سٹوری ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ اڈارک براؤنڈ ڈاغ جو ہے تو اب بنیادی طور پر یہ ایک الیگری ہے ایک خاص پولٹیکل سوشل ایونٹ کی طرف اس سٹوری کے تحت اشارہ کیا گیا ہے جو کہ ہمیں آگے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس ٹائم کیا ہے پوست سیول وار ایرہ ہے امریکہ میں جو کہ ایٹین سکسٹی فائیو سے ایٹین سیونٹی سیون کا پیرڈ ہے جس دوران سلیوری کو ختم کیا گیا تھا اور فیڈرال پروٹیکشن لاو پاس ہوا تھا کہ کالے اور گوروں کے حقوق برابر ہوں گے اب کالوں کے ساتھ ظلم نہیں مزید رکھا جائے گا اور جم کرو لاو بھی اسی دوران پاس ہو گیا تھا جو کہتا تھا کہ ان کو بالکل بھی ان کے رائٹس نہیں ملیں گے اور یہ سٹیٹ اور لوکل لاو تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا سینیوریو تھا جس دوران یہ سٹوری لکھی گئی اور جن تمام یعنی کے ایلیمنٹس پہ یہ سٹوری بیس کرتی ہے وہ یہی میجر ہیں اچھا جو کہ ایک کتے کے ساتھ برے سلوک کے اوپر دکھائی گئی ہے لیکن اصل میں وہ جو کتہ ہے یا وہ جو کتہ دکھایا گیا ہے کریکٹرز میں وہ بلیک پیپل ہیں اور سیدن سوسائیٹی جو ہے ان کے اوپر بہت برا سلوک کر رہی ہے جیسا کہ فادر اس کے ساتھ مسٹریٹمنٹ کرتا ہے تو یہ میں آگے آپ کو مزید دی دیل میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ یہ الیگری کیسے ہے تو الیگری کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ایک سمبولک فکشنل نیرٹیو ہوتا ہے سمبولک نیرٹیو ہوتا ہے سٹوری میں جو کہ میننگ کوئی کنوے کر رہا ہوتا ہے جو ایکسپلسٹلی نہیں بتایا جاتا بلکہ انڈریکٹلی کوئی میننگ کنوے کیا جا رہا ہوتا ہے کریکٹرز ہیں کریکٹرز میں ایک ڈاغ ہے جو کہ بلیک اپریسٹ کلاس کو جو ہے ڈینوٹ کر رہا ہے سمبولائز کر رہا ہے ہمارے پاس چائلڈ ہے جو کہ ینگ سردنرز کو سمبولائز کر رہا ہے جو کہ نئی نسل ہے گورے لوگوں کی جو کہ کتے کی یعنی کہ بلیک لوگوں کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے دفادر جو کہ پاور میں ہے کلاس جو وائٹ سپر میسی میں لوگ ہیں وہ دکھائے ان کی طرف اشارہ ہے اس کریکٹرز کے تھوہ جو کہ جم کرو لوگ کی طرف بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اشارہ ہے جو لوگ یہ کہتا ہے کہ ان کو کبھی بھی برابری کے حقوق نہیں ملیں گے دہ وائف فیڈرل لاؤ کی طرف اشارہ ہے جو کہ ایک ہپوکرٹ لاؤ ہے اسی طرح وائف بھی اس پوری شارٹ سٹوری کے اندر ہپوکرٹ دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے ہزبینڈ کو بچے کے فادر کو کتے کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتی بلکہ اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس سب میں تو دہ نیبرز نیبرز کیا ہیں ان ڈیفرنٹ کمیونٹی ہے جو کہ کتے کے ساتھ برا سلوک ہوتے دیکھ رہی ہیں یا دوسرے بلک فوکس بھی ہیں جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے ریزسٹ نہیں کر رہے جو کہ سٹوری میں دکھایا گیا ہے کہ کتے کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو نیبرز کوئی آواز بلند نہیں کرتے اسی طرح اس کا اشارہ سوسائیٹی کی طرف ہے جو بلک لوگوں پر اس دور میں برا سلوک ہو رہا تھا اور کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تھا تو نیکسٹ اپیسوڈ ون میں میٹنگ ہے ایک جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ گلی کے کنارے کھڑا ہے وہاں پر ایک پالتو ایک آوارہ کتا آ جاتا ہے اس کے گلے میں ایک پٹا بندہ ہوا ہے جو کھلا چھوڑا ہوا ہے جو کہ ایک نیو ریسنٹلی فریڈ ہومنز کو جو ہے سمبولائز کرتا ہے کیونکہ ابھی ابھی لاو پاس ہوا ہے کہ مزید اب سلیوری نہیں ہوگی اچھا دونوں کتا اور بچے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور بچہ اس سے تھوڑا کمپلین ہی کرتا ہے اس کو اتنا پسند نہیں کر رہا اچھا کتا جو ہے وہ بہت انتھوزیاستک ہوتا ہے کہ اس کو پیار کیا جائے اور وہ بچے کو ایون اس کے آگے بھاگتا ہے اور بچہ ایون گرتا گرتا بچتا ہے اچھا بچہ اس کو ہٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو گرانے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کتا جو ہے اس کی قدموں میں بچ جاتا ہے اور اس کو بچہ ہلکا بھلکا پیار کرتا ہے جو کتا ہے وہ صرف پیار کا بھوکا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جو بلیک پیپل ہیں اس دور میں اس سناریو کے اندر وہ پیار کے بھوکے تھے اور ان کو یہ جو چائلڈ ہے جو نیو جنریشن ہے لوگوں کی ان سے پیار کی امید تھی اور اسی کانٹیکس میں سٹوری آگے چلتی ہے اپیسوڈ ٹو آ جاتا ہے پرسسٹنٹ رہتا ہے اچھا بچہ بور ہو جاتا ہے کتے سے اور گھر جانے لگتا ہے اس دوران کتہ اسے فالو کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ گھر آ جاتا ہے راستے میں کتے کو جو بچہ ہے وہ سٹک سے مارتا بھی رہتا ہے جو یہ ہمیں سیمولائز کرتا ہے کہ جو ینگ سردنرز بھی ہیں ینگ وائٹ بھی ہیں انہیں شروع میں یہی لگا تھا کہ ان کالوں کی کوئی لائف کی ویلیو نہیں ہے یا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ گھر جانے کی بڑی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ آخر کار بچہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ بڑی تیزی سے گسیٹتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ کی طرف لے جاتا ہے یہ امیچور ایٹیٹیوڈ ینگ وائٹس کا جو ہے توڑ بلیک پیپل اسے سیبولائز کر رہا ہے یہ جو ایکشن ہے کہ وہ اس کو گسیٹتا ہوا تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف لے جاتا ہے there is nobody at the flat and they quickly become friends وہ بڑی جلدی سے آپس میں دوست بن جاتے ہیں third episode میں جم کرول آ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں when the child's family arrives home there is a great argument southern society southern society کی طرف ہمارا اشارہ ہے وہ ان کے گھر میں کافی زیادہ بحث ہوتی ہے کہ یہ کتہ کیوں لے آیا ہے اور اس کو واپس چھوڑ کیا ہو the dog is scorned but the child cheers the dog کتے کو بڑی حکارت سے دیکھا جاتا ہے لیکن بچہ کتے کو پیار کرتا ہے when the father of the family comes home from work he decides out of some contrariness that dog should stay اب یہاں پہ جم کرو یہاں پہ symbolize ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کتہ جو ہے family کا جو head ہے ٹھیک ہے father ہے وہ اس کو شرارہ سوچتی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کتے کو رہنے دیا جائے اس کے مند میں یہ ہے کہ بعد میں ہوئے اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا جو کہ جم کرو لاؤ نے black people کے ساتھ کیا تھا ٹھیک ہو گیا the child takes the dog off to a corner of the room young southerners وہ اس کو corner پہ لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوست ہی کر لیتا ہے episode 4 میں child loves dog the dog and the child quickly becomes inseparable ٹھیک ہے انہیں اکیلہ کرنا مشکل ہوا ہوا ہے the child protects the dog if the adult kicks him یعنی جو new society ہے وہ کالوں کے ساتھ برا سلوک ہونے سے انہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہے if the child is present no attempt is made to abuse the dog اب جو federal law ہے protection law ہے یہاں جو young society ہے ان کے سامنے اب جو old class ہے یا جو 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 پرانے white supermessie کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے سامنے کالوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہے جس طرح اس بچے کے سامنے اس کے گھر والے کتے کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہے کہ یہ پھر رونا دھونا اور چلانا شروع کر دے گا episode 5 میں ہمارے پاس conclusion آ جاتا ہے کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ the father of the family comes home drunk وہ اس نے پی رکھی ہوتی ہے اور وہ گھر آتا ہے بچے کو یہ چیز پتا چل جاتی ہے ٹھیک ہے جب وہ کتے کے ساتھ گھر اندر enter ہوتا ہے اور وہ table کے نیچے چھپ جاتا ہے لیکن کتے کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ table کے نیچے کیوں چھپ گیا اور وہ اس کو بھی کھیلی سمجھتا ہے اور باپ کو جو ہے کتہ مل جاتا ہے وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے ہیوی کافی پاٹ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ as a fun اس کو پکڑتا ہے اور ونڈو سے باہر پھینک دیتا ہے تاکہ اس کے باقی ہمسائے خوش ہوں as an entertainment because اس کی نظر میں اس کتے کی کوئی value اس کی life کی value نہیں ہے جس طرح سے کروہ لاؤ کے ماننے والوں کی نظر میں بلیک لوگوں کی کوئی life کی value نہیں ہے یا old southerners یا old white supremacy اسی کو ماننے والے لوگوں کی نظر میں بلیک لوگوں کی کوئی value نہیں ہے اسی کو یہ symbolize کر کے یہاں پر دکھایا گیا ہے the child begins to cry بچہ رونے لگ جاتا ہے and crawls downwards to find his friend when his family finds him later he is seated next to the body of the dog اور یہاں پر story end ہو جاتی ہے کہ کتہ مر چکا ہے تو یہ basically جو story ہے بڑی simple سی story ہے کتے کے ساتھ برا سروق ہو رہا ہے اسے مارا پیٹا جا رہا ہے neighbors کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہر character جو ہے کسی event کی طرف اشارہ یعنی یہ جو restoration period America کا جسے آپ کہہ لیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس دوران کے period کے اندر جو black people کے ساتھ سلوک ہوا سارا اسی کو symbolize کر کے دکھایا گیا ہے father جو ہے وہ جسے آپ cruel law کہہ لیں یا cruel white people کہہ لیں mother جو ہے وہ federal law ہے because federal law بڑا hypocrite رہا ہے کہ وہ ان کو black people کی help بھی نہیں کر سکا کالی لوگوں کی اسی طرح child ہے young جو white people ہیں جو favor میں ہیں کہ black لوگوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے اس طرح ہر ایک ایک character اور ہر ایک ایک event جو ہے allegory ہے یعنی کہ ایک social event کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے itself تو یہی story میں یہاں پہ story end ہو جاتی ہے that was all today in this video lecture اگر کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ problematic لگی ہے تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you واللہ حفظ